مہنگائی کے تناسب سے تنکاہیں بڑھائیں کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کیا جائے اول پاکستان کلکس اسوسییشن بھی مطالبات کے لیے سڑکوں پر پنجاب اسمبلی کے مظاہرے حکومت کے خلاف نارے بازی احتجاج کے باعث مال روڈ پر ٹرافک کا نظام درہم برہم شہر میں بنائی جانے والی نئی تحصیل نیاز بیک پر محکمہ ریونیو نے اعتراض لگا دیا کمیسٹر لاہور کو مراسلہ بھیجوا دیا تفصیلات طلب کون سے رکبے کو چھوڑا اور کون سا رکبہ نیا شامل کر رہے ہیں نئی تحصیل کتنی آبادی پر محیط ہوگی موجودہ عملہ کتنا ہے نئے کتنی عملے کی ضرورت پڑے گی مراسلے کا مطن وزیراعظم کے احکامات بھی نظر انداز عدویات کی قیمتوں میں کمی نہ ہو سکی دواساز اداروں کا وزیراعظم کے احکامات کے خلاف ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی فارماسیوٹیکل کا مشترکہ جلاس وفاقی وزیر سہت کی بھی جلاس میں شرکت موبائل پون بند رکھنے والے ایف آئی افسران کی شامت آگئی ڈائریکٹر پنجاب زون ٹو تارک رستم چوہان کا محکمانہ کارروائی کا اندیا تمام افسران کو موبائل پونس جاب اس گھنٹے کھلا رکھنے کی ہدایت نوٹیفکیشن جاری وفاقی وزیر پیٹرولیوم غلام سرور جالی ڈگری کیس میں بری انٹی کرپشن عدالت کے جج بہادر علی خان نے فیصلہ سنا دیا جالی ڈگری سے متعلق کوئی ثبوت نہیں ملے تفتیشی افسر انٹی کرپشن نے ریپورٹ عدالت میں جمع کرادی غلام سرور کے خلاف سیاسی بنیادوں پر کیس بنایا گیا وکیل اکرم قریشی کے دلائل اور می جون میں معاملات بہتر ہونے کی امید ہے چھوٹے اور درمیانے درجے کی سندوں کے لیے سہولیات کا فقدان ہے معاشی اصلاحات کے باعث پاکستان آگے بھڑنے کے لیے تیار ہے مارچ میں برامدات کم ہوئی مشیر وزیراعظم عبدالرزاق داؤد کی ایکسپو سینٹر میں میڈیا سے گفتگو مارچ میں بہترین